تَطِمَّ مُشْتَمِل بَرْ أُمُورِ مُحِمَّةِ ایمامِ آئینِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رسول جل وعلا وصد اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقرآنِ مبین اور عیمہِ مسلمین اور عامِ مومینین کے ساتھ نصیحت و خیر خواہی کے معنی بتائے اور ہر ایت کے شایانِ شان امور کا افادہ فرمایا جن کا لحاظ سیحتِ عقیدہ وحفظِ ایمان وصیانتِ دین کے لئے نہایت اہم و ضروری ہے حضران جملہ اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ افادہ فرمایا کہ بندہِ مومن یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جملہ صفاتِ کمال حضران و عبدان ثابت ہیں اور وہ تمام قیوب و نقائد سے منزدہ ہے جو اس کی ہر صفت صفتِ کمال ہے خصوصاً امامِ عینی نے یہ جملہ بہت برمال اور افادے سے بھرپور فرمایا کہ بندے پر لازم ہے کہ اس کی صفات میں طریقہِ ارحاد کو ترک کرے اس کے معنی یہ ہے کہ کتاب و سنت و عزمائی امت کی پیروی اس باتِ صفات کے معاملے میں کرے اور اس حد سے باہر نہ نکلے ہمارے لئے صفاتِ باری کو جاننے کا کتاب کوئی راستہ کتاب و سنت کے سوا نہیں یہ دونوں دین کی اصل عظیم ہیں عزمائی امت ان کے تابع ہے کہ اس کی حجیت اور اس پر عمل انہی دونوں سے مجتفاد ہے یہاں سے ظاہر ہوا کہ اسماء و صفاتِ باری تعالی توقیفی ہیں اور توقیف کے معنی گزرے توقیف کو چھوڑنا طریقہِ ارحاد ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سِوزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اللہ یہ کہیں بہت اچھے نام تو اسے ان سے بکارو اور انہیں چھوڑو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں وہ جذ اپنا کیا پائیں گے امام صاوی فرماتا ہے يطلق الالحاد على التسمية مما لم يرد وهو بهذا المعنى حرام لان اسماءه توقیفية فيجازو فيجوز ان يقال يا دواد ولا يجوز ان يقال يا سخی قال يا عالم دون عاقل وحقیم دون قبیب وحاقذا خلاصة یہ بارتی ہے کہ الہاد کا اطلاق ایسا نام رہنے پر بھی آتا ہے جو وارد نہ ہوا اور اس معنی پر الہاد حرام ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں لہذا یا جغاد کہنا جائز ہے اور یا سخی کہنا جائز نہیں اور یا عالم کہا جاتا ہے حاقل نہیں کہا جاتا اور اللہ کو حکیم کہتے ہیں تب ہم نہیں کہتے اور اسی طرح باقی عصمہ کا حال ہے باجوری میں جوہرہ کے قول توقیفیتن کے تحت ہے اید بقف جواز اطلاقها على اللہ تعالی اید بقف جواز اطلاقها جواز اطلاقها علیہ تعالی حالا برودها فی کتاب او سنہ صحیحا او حسن او اجماع لیانهو غیر خارجن عنہ یعنی اللہ تبالک و تعالی پر اسماء و شفات کے اطلاق کا جواز اس پر موقوف ہے کہ وہ کتاب میں یا حدیث صحیح یا حسن یا اجماع میں والد ہوں اس لیے کہ اجماع کتاب و سنہ سے خارج نہیں اور ظاہر ہے کہ ذات و صفات باری میں اے جقار تنظیح و تقدیس و اجبات صفات کمال و نعوت جلال ہر محکم کتاب پر عمل ہر متشابیات میں ظاہر سے تنظیح ہر تفیض مرال اور تصنیم یہ زب صفات باری میں طریقہ الہاد کو چھوڑنے سے مرتبی تھے اور اسی کی ایک شکل ہے اسی لیے جس طرح جمہور ایل سنت یہ کہتے ہیں کہ اسماء باری تعالی میں طریقہ توقیف کو چھوڑ کر کسی نام کو دوسری ہمانہ نام سے بدلنا حرام ہے مثلا جواد کو زخی سے بدلنا اسی طرح متشابیات میں صلف و محتاطین کے لئے بھی شیعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مثلا اس طرح کے ظاہری مانا سے ہم اللہ کو منظر جانیں گے اور اس کی حقیقی مراد ہم اللہ کو سوپتے ہیں اور جو اس نے مراد دیا اسے تسلیم کرتے ہیں ہر محکمہ متشابیات سب ہمارے رب کی طرف سے آئے ہم زب پر ایمان لاتے ہیں اور بے ضرورت تعویر اور بے ضرورت تعویر ہم استعبا میں زبان سے تعویر ظاہر نہیں کرتے ہیں ہاں اس کے ظاہری مانا سے لفظ کو ضرور محبت جانتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اس نے استعبا فرمایا جیسا اس کی شہان کے لائق ہے اور اس سے ہم کوئی لگ اس کے ہم مانا مشتق نہیں کرتے لہذا تلاوت پر اکتفا کرتے ہوئے استعبا کہتے ہیں مگر مستعبی نہیں کہتے ہیں دیکھو مسائرہ اور اس کی شرح یہاں سے ظاہر ہوا کہ ابن تحمیہ وغیرہ جو متشابیات میں اپنی حوث پر چلے اسماعوں سے بات باری تعالیٰ میں طریقہِ الحاد پر لگے اور اہلِ حق سے جزا ہوئے اور سخت ضلط بمراہیم پڑے اور ان سے اشد و اخبت بدقیدگی اور خدا کی جناب میں اندر جزہنی کا مظہرہ ان وہابیوں خصوصاً دے بندیوں نے کیا آج کے وہابیوں نے خصوصاً دے بندیوں نے کیا کہ تنظیحِ باری تعالیٰ کو یکسر بالا اعتاق لکھا کہ تنظیحِ باری تعالیٰ کو بالا اعتاق لکھا اور ماذا اللہ اس کا جھور بولنا ممکن بتایا تو اس طرح ماذا اللہ اللہ کا نام قاذب رکھا ان کلمان سے ظاہر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کے آقے میں وہ نصیحت جو حدیث میں مذکو ہوئی اور جس کے معنی علماء نے بیان فردائے یہ اہلِ سنت پر جماعت کا خاصہ ہے وہابیہ وغیرم اس سے محروم ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی جو ان پر ایمان اور ان کی تصدیق میں متمثل ہے اہلِ سنت پر جماعت کا نصیب ہے کسی بند مذہب کا اس میں کوئی حصہ نہیں اگرچہ ایمان سے دعویہ ایمان و اسلام کریں ایمام اعینے سن چکے اما نصیحت و رسول ہی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول کے جنسیحت کے معنی یہ ہے کہ ان کے رسول ونے میں ان کا سجدہ جانے اور وہ جو کچھ بولے کر تشریف لائے ان سب پر ایمان رکھے اور ان کے عمر و نحی میں ان کی طاعت اور ان کی مظہر حال میں ان کی حیاء جو ظاہری میں اور بعض بسال لازم جانے اہلِ سنت پر جماعت کے علاوہ بد مذہب عموماً وہابی جربندی بغیرہ خصوصاً کتاب اللہ کی طرح ضروری دین میں بفریق کے مرتقب ہوئے جس طرح کتاب اللہ میں کچھ مانا کچھ نہ مانا اس کی کچھ تفصیل ادرد مکیہ کے مقدمے میں ہے اسی طرح بقصر ضروریات کے منکر ہیں جیسا کہ علماء اہلِ سنت مجموعات کی تصریح سے ظاہر ہے اور خود ان حضرات کی کتابوں سے روشن ہے امام عینی رضی اللہ عنہ کہ یہ لگ حابہ ذات سے رہنے کے قابل ہیں جن سے صاف مصطفاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں پر بلایت عامہ حاصل ہے وہ ان کے حاکم ہیں مسلمانوں پر ان کی اطاعت ہر حال میں باجب ہے اور ان کی نصر جیسے ان کی حیات ظاہری میں مسلمانوں پر لازم تھی کیونکہ ان کے بعد بسال ان کا استحقاق نصرت واقع تازی متقفیم قائم ہے جو باب اجبن پکار رہا ہے کہ وہ جندہ ہیں اور ان کی رسالت قیامت تک باقی ہے اور دین ان سے قائم ہے یہ جو وہ ہے جو ایمان کی آواز ہے اور ایمان دانوں کا متوارث عقیدہ ہے ہر دیواندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عالمِ کراچی کے ایک مفتی نے ایک فتوہ جاری کیا عربی میں ایک فتوہ جاری کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کو کسی کی حاجت نہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت بھی حاجت نہیں یہ فتوہ تونس میں دیواندیوں نے مشتہر کیا وہاں کے سنی سہیو العقیدہ مسلمانوں میں بیشینی پھیلی مدین شریف میں مجھے کچھ اہباب تونس کے ملے قصہ کوتا بارہ طلب کرنے پر اس فتوہ کی نام کمر کا بھی بلی میں نے اس کے رد میں ایک لحالہ لکھا جس کا نام صد المشارع حلا من يقول انت دین یستغنی انشارع رکھا جسارع مدرستہ مثل میں سب چکا آگے امام حیمی حیمت المسلمین کی نصیحت کے معنی بتاتے ہیں ناجے فرماتے ہیں وَقَدْ يُؤَوَّلَ بِعُلَمَائِ الدِّين وَنَسِيحَتُمَ قَبُولَ مَا رَبَوْهُ وَتَقْلِيدُهُمْ فِي الْأَحْكَامِ یعنی ایمت المسلمین میں ایک تعبیر یہ ہے کہ استعمرات علماء دین ہیں اور ان کی خیرخائی یہ ہے کہ آدمی ان کی مربیات کو قبول کرے اور احکام دین میں ان کی تقرید کرے قصد علانے فرماتے ہیں وَأَمَّا عَيْمَدِ الْإِشْتِحَاتِ وَوِبَسِ عُلُومِهِمْ وَنَشْرِ مَنَاقِبِهِمْ وَتَعْسِينِ ظَنِّبِهِمْ یعنی ایمت المسلمین کے معنی میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایمت المسلمین سے مشتہدین مراد ہیں تو ان کی خیرخواہی یہ ہے کہ ان کے علوم کو پھیلائے جائے اور ان کے فضائر کو مشتہد کیا جائے اور ان کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے یہاں سے ظاہر ہوا کہ یہ حدیث یہاں تک آپ نے ایک ایک حرف سے وہاویہ وغیر ان فرقِ باطلہ کا رت فرما رہی ہے خصوصاً یہ فقراء کہ وَلَيْمَدِ الْمِسْلِمِ صاف بتا رہا ہے کہ مسلمان سب برابر نہیں کچھ حاکم ہے کہ اللہ ورسول کے احکام نافذ کرتے ہیں کچھ محکوم ہے کہ ان پر ان بلات و عمرہ حکام کی اطاعت پردائے اور ان کی اطاعت اللہ ورسول کی اطاعت ہے یہ ان کے حکم سے ہے کہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا عطیعوا اللہ وعطیعوا الرسول وعجیل امر منکم اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں اور ان کی اطاعت ان کی خیرخواہی ہے اور ان کی خیرخواہی اللہ ورسول کا یہ نصیحت ہے کہ اس سے مقرون ہے اور انہی کے حکم سے ناشی ہے پھر بلات و حکام و عامت المسلمی سب احکام خدا و رسول کے تعلم و تفاہم میں علماء دین کے محتاج ہیں حقیقتاً حضور امر وہی ہے کہ اللہ و رسول کے حکام انہی سے حاصل ہوتے ہیں تو غیر عالم پر ان کی ان کی تقلید واجب ہے اور اس مفہوم میں وہ علماء بھی شامل ہیں جو معانوی قرآن و سنت کے تفاہم میں مستقل نہیں بلکہ ان کے محتاج ہیں جو قرآن و سنت کے مفاہم خدا داد دیاقت سے جانتے ہیں اس لیاقت کو اشتہاد کہتے ہیں اس پر متعادل آیات بینات و احادی سرور کائنات شاہد یاد رہیں اور عامت المسلمین کا یہ دوسرا پہلو صاف ان کی تقلید اور ان کے بتاہ ہوئے احکام میں ان کی اطاعت سپر واجب فرما رہا ہے مگر قرآن و سنت سے خود احکام معلوم کرنے کے دعوی دار اپنے نادان پیروکاروں کو یہ بجاتے ہیں کہ کتاب و سنت کے احکام احیمہ مشتہدین کی تعلیم کے بغیر خود معلوم کیا جا سکتے ہیں اور اس طرح عالم و جاہل کا فرق مٹاتے اور آئے کریمہ قول حل جستہ بللزین یعلمون واللزین لا یعلمون تم فرماو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو جائیں گے کہ منکر ہوتے ہیں پھر اُلٹے تقلید کو شرک بتاتے ہیں اور مقلدین احیمہ کو مشک گردان پی ہیں اور اس کے باوجود کہ دعوی یہ ہے کہ تقلید شرک ہے کتاب و سنت کے احکام کسی کے بتائے بغیر آدمی کو خود معلوم ہو سکتے ہیں اپنے عوام کو اپنی تقلید پر جماتے ہیں اور خود بھی کسی نہ کسی طرح دعوی تقلید میں پسے نظر آتے ہیں حوال سے اتباع شرع سے دور اور اہل حق سے محضور ہیں اور اتباع حوال ان حضرات کا شعار ہے یہی وہ اندھی تقلید ہے جو شرعن مضمون اور اہل باطل کی پہتان ہے یہاں سے کھلا کے مقلدین اعیمہ مشتہدین اس تقلید مضمون سے جو مشرکین کا شعار ہے بھی اندھی تعالی بری ہیں ان کے ہاتھ میں تقلید اعیمہ پر دلیل اجمالی ارشاد باری تعالی و ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مقلدین حقیقتاً اس تقلید میں گرفتار ہیں جو مشرکوں کا شعار ہے اس طرح اور اپنے دادے کی روشنی میں تقلید کو شرک کرتے ہیں خود شرک میں گرفتار ہیں آگے جو حضرت فنمائے و عام مکیم یعنی عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی امام عین نے فرمایا یعنی عام مسلمانوں کے خیر خواہی یہ ہے کہ آدمی عام مسلمانوں کو بیجا طور پر ایدہ دسانی سے باز رہے انہیں کی اور تقمہ کے کاموں میں ان کی مدد کرے یہاں سے معلوم ہوا کہ عام لوگوں کو بلا بجائے شرف و بدد کا اعدام لگانا ان کو ایدہ پہنچانا ہے جو ان کی بدخواہی ہے عامت المسلمین کی خیر خواہی کیا ہے کہ انہیں اپنی زمانی کی داتیں محفوظ رکھے انہیں کی اور پرہدکاری کے کاموں میں ان کی مدد کرے اس میں عامت المسلمین کا تعامل بھی داخل ہے شرن اس کی رعایت مطلوب ہے اور وہ ضرور ہو جاتھ ہے اس پر شرکار عبد قرار علیہ السلام علیہ السلام کا ارشاد شاہدی عدل ہے ما رآو المسلمون حسن ان فوقع اند اللہ حسن اور یہ تعامل اجماعی مسلمین کے درجے میں ہے اور اجماعی مسلمین اور اجماعی مسلمین مسلمین اور اجماعی مسلمین حدد ہے اس کی مخارفت پر بعید آئی ہے عن اب ذرن قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من فارق الجماعات و قید شبر و قدر خلاقا ربقت الاسلام من ان کے یعنی جو جماعات مسلمین بالش برابر جدہ ہو اس نے اپنا اپنی گردن سے اسلام کا پٹہ اتھار پہ گا مسلمانوں کے ایسے عمور میں میلاد قیام فاتحہ بغیرہ جن پر مسلمانوں کا تعامل ہے مسلمانوں کے ایسے عمور میں ان کو بھی جاتی ہے مسئل کرداننا ان کی بدخواہی ہے ہر طریقہ مسلمین کو چھوڑنا ہے یہاں سے ظاہروبہ کے اہل سنت پر جماعات ہی حرمانہ پر دین کے لئے نصیحت پر قائم ہیں اور وہی اہل حق ہیں اب کچھ سہیل ابن ابی صالح کے بارے میں سہیل ابن ابی صالح کے بارے میں امام اینج نے چند عمر ذکر کیے چنانچہ فرماتے ہیں امام بخاری نے اس حدیث کو یعنی جو سہیل ابن ابی صالح سے مر بھی ہے تاریخاً ترجمت البعام میں ذکر کیا اور اپنی جامعہ صحیح میں کسی جگہ اس حدیث کو موصولاً ذکر نہ کیا امام اینج رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور اعتدار یہ کہا اس حدیث کے مشہور ترین طرق میں سہیل ابن ابی صالح واقع ہیں اور وہ امام بخاری کی شرط پر نہیں ہیں پھر اس کے متصف یہ فرمایا کہ اس لئے امام بخاری نے سہیل ابن ابی صالح کی روایات کو اپنی جامعہ صحیح میں مجھ سے دن روایت نہ کیا مگر مسلم ابو دعوت بطن میں سے وہ نہ صحیح و ابن امام جانے ان کی احادیث کو روایت کیا اور یوں ہی ان سے امام مالک یا ہی آنساری سفیان سوری اور سفیان ابن عیائنہ اور حمد ابن سلیمہ اور بہت سے مہت سین نے ان کی حدیث روایت کی بیانِ بالا سے صاحب ظاہر ہے کہ کہ وہ ان ائیمِ مسکولینٹ کے نزدیک سقاں ہیں اور ان کے علاوہ بہت سارے مہت سین جن کے نام ذکر نہیں ہوئے بلکہ ان جلیلالقضر ائیمہ کا ذکر کرنے کے بعد یوں فرمایا گیا اور بہت سے مہت سین نے ان کی حدیث روایت کی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی توسیق تقریباً عمر اتفاقی ہے اور وہ افتر بیستر ائیمہ کے نزدیک سقاں ہیں اور ان لوگوں کے نزدیک نہ صرف مقبول بلکہ حدت ہیں اسی لئے ابن عدی نے ان کے سقاں سبت ہونے کی تصریر کی چنانچہ فرمایا وعندی سبت اللہ بأس بھی مقبود الاخبار یعنی وہ میں نزدیک سبت ہیں ان میں کوئی علت نہیں ان کی احادیث مقبول ہیں آگے امام بخ ان جنہیں امام بخاری سے نقل کیا آدھا البخاری سمعت علیا یعنی ابن البدینی یقول قانا سحیل ابن ابی صالح مات لہو اخن اخن یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے علی ابن مدینی کو سنا وہ فرما جاتے ہیں کہ سحیل ابن ابی صالح کہ ایک بھائی کی وفات ہو گئی تھی انہیں اس کا غم ہوا تو بہت ساری حادیث بھول گئے امام بخاری امام بخاری انہیں اس وجہ سے سحیل ابن ابی صالح کو مستدن ذکر نہ کیا سحیل ابن ابی صالح کی حدیث کو مستدن ذکر نہ کیا اقول یہ امر ان کی احادیث کی تخلیص ان کی احادیث کی تخلیص سے معنی نہیں آخر اسی بخاری میں بقصد اندجار سے احادیث تخلیص فرمائی گئیں جن میں علیت اقتلاع تھی اور سلعہ گیا دیا گیا کہ وہ تمام روایات امام بخاری نے اندجار سے ان کے زمانے اقتلاع سے پہلے روایت فرمائیں امام بخاری جیسے ناکد کا تمام روایات ہے سحیل ابن ابی صالح کو اس وجہ سے چھوڑ دینا کیا مانا اور اس قدر ائیمہ کا ان سے روایت کرنا اور دوسری طرف بقصد ائیمہ مذکورین اور دیگر محدثین کا ان سے روایت کرنا کیا بتاتا ہے اور اس کے پیشے در اس سوئے حفظ کی تحبت کی کیا حلشت رہ جاتی ہے لازرم اسی لئے اینج نے فرمایا وقت اکثر مسلم انہو فی اخراج فی اخراجی ہی لہو فش روایت مقعوناً فی اکثر روایاتی ہی بحافظاً لا یدافع ویسلم بذالک من نسبتی الی سوء الحفظ یعنی مسلم نے ان سے بقصد روایات بطور شوایت اخراج کی ہیں اور افضل لوایات میں اس لفظ کے ساتھ تخوید مقمون ہے حافظ لا یدافع یعنی ایسے حافظ حدیث ہیں جن کو رن نہیں کیا جا سکتا تو اس تصریح سے بس ہوئے حفظ کی تو نسبت سلامت آئیں حضید برام زہبی نے بربج مفسر ان کا سقہ ہونا یوں بیان کیا آہمد احمد الاجلی سحیل سقہ وقال ابن عدی هو عنی سبت لا بأس به له نسخ رواه عن ابيه وعن جماعه عن ابيه یعنی احمد عزلی نے کہا سوہر سکھا ہے عزلی نے کہا وہ میں نے دیکھ سکتے ہیں ان میں کوئی علت نہیں ان کے روایت کے کچھ جس کے ہیں جن میں انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی اور ایک جماعتیں وہ حدثیں سے روایت کی جو ان کے باپ سے روایت کرتی ہے اور یہ بات درات کرتی ہے اس بات پر کے وہ سقاہ ہیں کہ انہوں نے وہ احادث الگ یاد رکھتی جو اپنے باپ سے سنی تھی اور جو احادث اپنے باپ کے اصحاب سے سنی جن کو وہ اصحاب ان کے باپ ابو سالح سے روایت کرتے ہیں ان کو جدا رکھا نیز برعبائیت عباس احیاء ابن معین سے ان کے بارے میں نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا لَيْسَ بِالْقَبِيْ بِالْحَدِيثِ اور نیز یہ فرمایا حَدِيثُ لَيْسَ بِالْحُجَّةِ یعنی ان کی حدیث حجت نہیں ہے اور دوسری جواب فرمایا کہ وہ سقاہ ہیں اور ان کے دون بھائی عباس اور سالح نیز میدان میں ہے وَقَالَ أَحْمَدْ هُوَا أَثْبَطُ مِنْ محمد بن عمر مَا أَسْلَحَ حَدِيثَهُ وہ محمد بن عمر سے حجیث بن زیادہ ثابت ہیں ان کی حجیث کس قدر صالح ہے وَقَالَ أَبُوْ حَاتِمْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَلَا يُحْتَجُ بِهِ حَابُوْ حَاتِمْ نِكَهَا ان کی حجیث لکھی دائقی عرصاً حابو قابل حدت نہیں نیز میدان میں ہے قلتو قَلْ رَبَعَانُوَ شُعْبَ وَمَالِقِ مَتْكَانَ اِعْطَلَّ بِعِلَّةٍ وَنَسِيَ بَعْدَ حَدِيثِهِ وَقَالَ بِعِيَنَا قُنَّا نَعُدُّ سُحَيْلًا سَبْتَن فِي الْحَدِيثِ یعنی ان سے شعبہ و مالک نے حجیث ربایت کی اور ان کو کچھ دیماری ہو گئی تھی تو اپنے کچھ حجیثیں بھول گئی تھی اور ابن عُویَنَا نے کہا ہم سُحَيْل کو حجیث پر ثابت شمار کرتے تھے مذکورہ بالا اخبار سے چند باتیں ظاہر ہوئیں وَقَسْتَ عَيْمَ مُحَدِسِينَ نے ان سے ربایت کی یہ جائے توسیق اور ان کے ثابت حجت ہونے کا شاہر جادل ہے اور یعیاء ابن معین سے ان کے بارے میں اقبار مسترم ہیں کبھی انہوں نے فرمایا لئیسر بالقبی کبھی لئیسر بالحجہ فرمایا اور دوسر مقام پر ان کو ثقہ فرمایا اور اسی میدان میں یعیاء ابن معین سے تین مختلف باتیں نقل کی پہلو یہ کلم یذر اصحاب الحدیث یتقون حدیث ہے یعنی اصحاب حدیث ان کے حدیث سے بچھتے رہے دوسری یہ کہ قَالَ مَرَدَمْ ضَعِيفٌ یعنی ایک مقام فرمایا کہ وہ ضعیف ہیں تیزی کہ فرمایا کہ لئیسر بِزاقہ یہ کلمہ لئیسر بالقبی کے مرادف ہے اور لئیسر بالقبی جب بولتے ہیں تو رابی کو مطلقا ضعیف بتانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سقہ ثبت سے تھوڑا کم ہے موجم اصطلاحات الاحادیث میں لئیسر بالقبی کے تحت ہے قَالَ الزَّهَبِ قَدْ قِيلَ فِي جَمَاعَاتٍ لئیسر بالقبی وَحَتُجَّ بِهِ وَهَذَا النَّسَيُّ قَدْ قَالَ فِي عِدَةٍ وَهَذَا النَّسَيُّ قَدْ قَالَ فِي عِدَةٍ لَيسَ بِالْقَوِيْ وَيُخْجِرْهُمْ فِي كِتَابِهِ قَالَ قَوْلُنَا لَيسَ بِالْقَوِيْ لَيسَ بِجَرْحٍ مُفْسِدٍ یعنی زہبی نے زہبی نے کہا بہت لوگوں کے بارے میں لَيسَ بِالْقَوِيْ قَوِيْ قَالَ وَحَتُجَّبِی حَانَا کے ان کی حدیث کو حجر شمار کیا گیا اور یہ نسائی ہیں جنہوں نے دوگوں کے بارے میں اللہ عزب القوی فرمایا اور اس کے دا وجود ان کی حدیث کو اپنی کتاب میں ایک تخریج فرماتے ہیں اور نسائی نے فرمایا ہمارا قول کسی کے بارے میں اللہ عزب القوی یہ جرح مفسد کے قبیل سے نہیں ہے یا یا ابن معین کے ان اقوال میں اس طرح بدقہ دائی ہے کہ سوحیل ابن عبی صالح کے بارے میں ان کا وہ قول جو مخالف افسر ہے مقبول نہ ہو اور جو قول افسر کے ساتھ ایک وجہ موافقت رفتا ہے وہ قبول ہو لہذا ان کے قول لہذا بالقوی کا فر جملہ مفاد یہ ہے کہ ان کی حدیث صالح اعتبار وہ لائق افتشاد ہے جیسا کہ ابو حاتم وغیرہ کے اقوال مذکورہ سے استفاد ہوتا ہے فر جملہ امام بخاری کے لئے ان کی حدیث کو موسوداً روایت نہ کرنے کے سلسلے میں بظاہر یہی عذر معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی شرط پر نہیں اس لئے امام بخاری نے ان کی حدیث کو اپنی جامعہ صحیح میں مفتدن ذکر نہ کیا اور امام بخاری سے اینجل نے جو نقل کیا وہ اذر معنی تقریب نہیں جیسا کہ گزرا اس لئے میزان میں اس بحث کے آخر میں فرمایا قال السلمی سعدت دار قطنی لما درک البخاری سهیلاً في السحیح فقال لا اعرف له فيه عذراً فقد كان النسی اذا تحدث بحديث سهیل قال سهیل والله خیر من عبی الیمان ویحی بن بکیر وغیرهما وکتاب البخاری من هؤلاء ملان وخرج لفلح ابن سليمان ولا اعرف له وجہن یعنی سلامی نے کہا میں نے دار قطنی سے پوچھا امام بخاری نے سوحیل کی حدیث کو اپنے دام سہیح میں کیوں روایت نہ کیا انہیں نے فرمایا کہ میں اس معاملے میں امام بخاری کے لئے کوئی عذر نہیں جانتا سہی سوحیل کی حدیث کا ذکر کرتے تو فرما دے سوحیل خدا کی قسم اب الیمان وحیائی وحیائی ابن بکیر وغیرہما سے بہتر ہے ہاری کتاب ان لوگ سے بھری پڑی ہے اور انہوں نے فلی ابن سليمان کی حدیث تقریب کی اور میں اس کے لئے کوئی وجہ نہیں جانتا یہاں سے ظاہر ہوا کہ امام نظری کے نزدیک یہ عذر بھی نہیں بنتا کہ سوحیل امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے اور خود امام بخاری نے بتا دی جوا اپنی شرط کی ریایت نہ فرمائی جیسا کہنے ساہیے کہ بیان سے ظاہر ہے جیسے ہم نے گزشتہ بعض ضرورت میں اس پر تنبیق کی اور اس کی مسار ازل تقل مسلمانی بسیفہ ایمان میں ازل تقل مسلمانی بسیفہ ایمان فالقادل والمکتول فی النار کے بیان میں گزری پھر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے طرح سے کہ ان کی حدیث کو تاریخاً ذکر کیا اور اس پر باب باندھا یہ بات خود دائر ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کسی رابعہ ذکر نہ کریں اور اس کی حدیث موسلاً تقلیم نہ فرمائیں تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ رابعہ باہی ہے بلکہ وہ ایسا بلکہ وہ ایسا کبھی کسی علت کی بنا پر کرتے ہیں جو اس سے آدم روایت پر باعث ہوتی ہے لہذا اینج نے فرمالا لم یکو رہو لئے انہو عندہو واہ بل لئے انہو اطلاع آلے انہو اطلاع آلے انہو اطلاع آلے امام بخاری نے سحیل کا ذکر اس لئے نہیں چھوڑا کہ وہ ان کے ندرک باہی ہیں بلکہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ وہ ایسی علت پر مطلع ہوئے جو ان سے حدیث کو موسوراً لانے سے مانے ہوئی اور ان کو یہ عادت ان کی کتاب میں بہت ہے صاحب تمیز اس کو جانتا ہے نیج امام اینج نے فرمایا لیکن لما یک لم یکو اندرکو خاری من شرطی لیکن لیکن جو کہ حدیث ان کے شرط پر نہیں تھی لہذا اس کے لئے جذب کا سیغہ نہ لائے اور نہیں اس کو مارز اشتدال میں رکھا بلکہ اس کو تجبت الباب میں داخل کیا تو یوں فرمایا باب قول نبی صلی اللہ تعالیٰ قضا قول یہ جو اندر نے فرمایا اس میں صاف تعمل ہے اور باب قول نبی کا سیغہ جنب سے نہ ہونا محل منع میں ہے اور یہ دعوی باب قول نبی انا اعلمكم باللہ الاخری اور باب الایمان و قول نبی بنیل اسلام علا خمس الاخری سے ماخوض ہے اسی طرح یہ کہ اسے مارز اشتدال میں ذکر نہ فرمایا محل تعمل ہے اسی طرح یہ کہ اسے مارز اشتدال میں ذکر نہ فرمایا محل تعمل ہے نیت کی اس عبارت کا مفہوم یہ بھی ہے اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ امام بخاری اسی پر جزم فرماتے ہیں جو ان کی شرط پر ہو حالانکہ بقصد احادیث موصولہ حالانکہ بقصد احادیث موصولہ وہ مذکور ہوتی ہیں جو شرط بخاری پر نہیں ہوتی ہیں بقصد تعلقات صحیح بخاری میں بسیغہ جزم بسیغہ جزم مذکور ہوئیں اور بقصد احادیث موصولہ اسی بخاری میں وہ مذکور ہوتی ہیں جو شرط بخاری پر نہیں ہوتی ہیں جو شرط بخاری میں